اسلام علیکم آج مارش کی دستاریخ سال دو ہزار اکیس سن چودہ سو بیالیس ہجری رجب المرجب کی پچیس تاریخ دن جو ہے وینز جے یعنی بدوار آپ دیکھ رہے ہیں ککرنانگ نوز میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان لطی بشیر پیش کرتے ہیں مقامی اکبرات سے لی گئی آج کی سرکھیاں آئے سب سے پہلے آگاز کرتے ہیں تعمیل رشاد کی اس پہلی سرکھی سے تجھر شریف سوپور میں سرشاہ مسلحہ تسادم آرائی البدر چیپ گنی خواجہ جان بھاک فورسز کے لیے بڑی کامیابی آپریشن اکتام پذیر آجی پی کشمیر جمعہ میں آئی آر ایف اہلکار کی مبینہ فائرنگ اہلیہ ساس اور سسر حالات دو زخمی ملزم گرپتار پولیس ٹرین سپورٹ فیس کا معاملہ نیجی سکولوں سے متعلقہ دستاویزات اس طلب اندن کی مہنگائی پر لوگ سباہ میں ہنگامہ سرکار کی طرف سے مقررہ مہانہ مشاہورات اور پروٹوکال نہ قابل قبول جمعہ میں ڈی ڈی سی میمران کا زوردار احتجاج تربیتی تقاریب کا بائیکارٹ کہا حکم نامہ واپس نہ لیا گیا تو مصطفی ہو جائیں گی رفیل جہاز بنانے والے کمپنی کے مالک کی ہلیکاپٹر میں حادثاتی موت بھارت میں بنی کوویڈ نائنٹین ویکسین پاکستان کو سپلے کی جائے گی پندرہ مارچ تک موسم خراب رہے گا گیرہ سے تیرہ مارچ برفہ بارہ کا امکام نہامہ کلگاں میں بیانک آتش زدگی پچیز دکان اور تین رہائشی مکان خاکستر جمعہ کشمیرے کرونا سے مزید دو اموات منگلوار کو ستتر تیست مصبت مجموعی تعداد بارہ لاکھ ساتھ ہزار اکسو اکانوے وادی میں متاثرین کی تعداد پچتر ہزار کے پار ملازمین کی ریپورٹ مصبت تحصیل آفیس درگمولا دو روز کے لیے بند پانچ اگسر دو ہزار انیس کے بیعت جمعہ کشمیر میں گریفتار چھ سو ستہ اس افراد میں سے چار سو چوون رہا ایک سو تہتر ہنوز زیر حراست پی ایسے کے تحت کوئی نظر بند نہیں دو ہزار پندرہ اور دو ہزار انیس کے درمیان یو ای پی اے کے تحت آر سو اناسی مقدمہ درج پانچ سو پانچ افراد گریفتار جے کشن ریڈی اور آخر پر منسو کی تین سو ستر کے بیعت جنگ جویانہ واقعات میں نمائیہ کمی واقع بیالیس اکثری تنظیموں پر پابندی آئیت دو برسوں میں دراندازی کے اکسٹھ واقعات مرکز اسی کے ساتھ آج کی سرکھیاں یہی پر اختام پذیر ہوتی ہے دیجئے اپنے میزبان لطیب بشیر ایڈیٹر راجہ راسپ اور کوکرناگ نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ نگیبان